بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مکال مکرمہ سے دو بھائی غیر ملکی لڑکی بھو رہے ہیں خاتوم بھو رہے ہیں گرفتار ہوئی ہیں جی کام کا کار رکھی تھی یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی پکچر بغیرہ بھی اور ان کا ویڈیو کلپ بھی ذات داخلے کی طرف سے نشر کیا گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ بھی دکھاتا ہوں اچھا یہ کلپ خاص کر خواتین کی کلپ کیوں نشر کی جاتے ہیں ان کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ بھائیو کو بتایا جائے جیسا کہ میں اس چیز کی آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے تھوڑا بات سمجھانے کے کچھ کر رہا ہوں کہ آپ ایسا کوئی بھی کام مت کیجے گا ویسے بات ایسی حقیقت بات ہے جو میں نے نوٹ کی ہے وہ آپ سے تھوڑی شیئر کرنا جاؤ گا مکہ میں میں نے ایسے حالات بھی کچھ دیکھے ہیں جو کہ نامناسب ہے بلکل نامناسب ہے خواتین کے متعلق آپ یقین کریں وہ میں نے لیکن خودر دیکھے ہیں خاص کر نواریہ والی سائٹ میں تو برہر وہ آپ کو پتہ مکہ سے تھوڑا آؤٹ آف یہی آجاتا ہے لیک سپیس میں کیا جائیں گے ہم تو باقی مکہ سہن میں سے بہت سے بندوں کو گرفتر کی جاتا ہے یار غلط قسم کی حرکات کرتے ہوئے ابھی آپ کو ان کا ویڈیو کلک میں دکھا رہا ہوں ہوا کچھ یوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی ریبیہ میں کریکٹوں چر رہا ہے تمام طرح فقیروں کے متعلق کہا یہ جا رکھا ہے کہ یہ کچھ غیر ملکی فقیر جو کہ خاص کر رمضان میں ویزا لے کر آ جاتے ہیں اور یہاں پر آ کر بھیق مانگتے ہیں تو اس لیے زیادہ سختی کی گئی اور میں اس سال بہت زیادہ سختی کی گئی ہے ان کو بھی ایک مال میں مکہ کے ایک مال میں بھیق مانگتے ہوئے ان دونوں کی ویڈیو بنائی کی ہے اور ویڈیو آپ کوئی بھی سعودی بنا لے کوئی بھی بنا لے مرور کو بھائی ٹیک کر دے بس اس کے بعد وہ اس بندوں کو خود جون لیتے ہیں پھر ان دونوں کو گرفتر کر لیا گیا دونوں گئر ملکی بتائی جا رہی ہیں ان کے پاس سے ہزاروں ریال بھی برامت ہوئے ہیں جو کہ یقینا انہوں نے مانگ کر ہی گھٹھے کی ہوں گے غلط بات ہے سلسل اور اوپر سے گھر ملکی ہونے کے سبب آپ گھر ملکی ہیں پھر تو اس سے بھی اس سے بھی بری بات ہے خاص کار اگر آپ ایشی خاتم میں آتی ہیں